بسم اللہ الرحمن الرحیم سپارک نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ نمان درناک میشن کی انکوائری رپورٹ گزشتہ دنوں سامنے آئی تھی جس میں انکوائری کرنے والوں نے سابق دی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو کلین چٹ دی تھی لیکن اس کلین چٹ کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ سوچا کہ فیض حمید کو تو بلکل کلیر کر دیا گیا ہے اور اس کا ذمہ دار کسی کو بھی ٹھہرایا نہیں گیا بلکہ پنجاب حکومت کو اس وقت کے دھرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کا جواب دیا جائے تو اب یہ جواب سامنے آیا ہے یہ وہی جواب ہے جو احسن اقبال اس وقت کے وزیر داخلہ تھے جب یہ دھرنا ہوا تھا دوہ دار سترہ میں ٹی ایل پی کا تو یہ اس وقت وزیر داخلہ تھے احسن اقبال احسن اقبال صاحب نے جو انکوائری کمیشن کو بیان دیا ہے وہ بیان انہوں نے آج جاری کی ہے اس بیان میں انہوں نے یہ بات صاف صاف لکھی ہے اور یہ کہا ہے کہ دھرنے میں جب ہمارے پاس معاہدے کی کاپی لائی گئی تھی وزیر ایدم صاحب کے پاس تو اس وقت ساری چیزیں جو تھی وہ تیہ ہو چکی تھی وزیر ایدم صاحب کے سامنے جب کاپی رکھی گئی تو اس میں ایک مطالبہ یہ تھا کہ وفاقی وزیر وزیر قانون زائد حامد وہ استیفہ دیں گے اور باقی معاملہ تو سارے آپ کو پتہ ہی ہیں تو اس وقت وزیر ایدم شاید حکان عباسی نے جنرل فید حمید اور ان کے نام پر اور وفاقی وزیر قانون زائد حامد کے استیفہ پر اعتراض کیا تھا انہوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے احسان اقبال نے کہ سارے معاملہ تیہ کرنے کے بعد یہ جو معاہدے کی کاپی تھی وہ وزیر ایدم شاید اتعان عباسی کے سامنے پیش کی گئی تھی اور وزیر ایدم نے اس فید حمید کے نام پر اور وزیر قانون کے استیفہ پر اعتراض اٹھایا تھا لیکن اس وقت جو ارد ارد لوگ تھے جن میں فید حمید اور دیگر بھی انٹیلیجنس ایجنسیز کے عددار تھے انہوں نے اسرار کیا کہ جی اب معاہدہ تو ہو چکے اور دستخط بھی ہو چکے ہیں اب ہم اس معاہدے سے پیچھے نہیں ہڑ سکتے لہذا اب آپ کو پاس کوئی آپشن نہیں ہے اور آپ اس پر دستخط کر دیں یعنی ایسین اقبال کا اگر جو بیان انہوں نے دیا ہے اگر اس کا لپے لباب آپ کو یہ بتایا ہے تو وہ یہ ہے کہ زبردستی ان سے سائن کروائے گئے تھے وہ ویلنگ نہیں تھے سائن کرنے کے لئے تو انکوائری کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں ان کو کلین چٹ دی گئی ہے لیکن جو ایسین اقبال صاحب ہے ان کا جو بیان ہے وہ یہ صاف ظاہر کر رہا ہے کہ فید حمید ہی اس درنے کے پیچھے تھے لیکن فید حمید نے جنرل فید حمید نے دوسری جنب یہ بھی کہا ہے کہ میرا اس درنے سے کچھ لینا دینا نہیں تھا بلکہ میں تو حکومت کے کہنے پر اس معاہدے میں شامل ہوا تھا ایک بات تو یہ ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ اب جب دیکھا ہے کہ ان کو کلین چٹ مل گئی ہے انہوں نے فیس سیونگ کر لی مسلم لیگنون نے اب ایک اور بڑی اہم پیش رکھت ہوئی ہے کل ایک انکر نے انکشاف کیا ہے کہ جنرل ریٹائیڈ فید حمید کے خلاف ایک انٹرنل فوج کے اندر انکوائری اس کا آغاز ہو گیا ہے اور وہ کیس یہ ہے کہ جب یہ برسل اقتدار تھے جب یہ سیڈ پر تھے تو اس وقت ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کو انہوں نے بلیک میل کیا تھا اور اس کو تھریٹ کیا تھا اور اس سے پیسوں کا مطالبہ کیا تھا اور کچھ زمینیں اپنے نام کروانے کی کوشش کی تھی اور رشوت مانگی تھی اس طرح کے سنگین قسم کے الزامات جو ہیں وہ فید حمید پر لگائے گئے تھے اب فوج نے ایک میجر جنرل صاحب کو اس انکوائری کے اوپر انہوں نے بٹھایا ہے اور وہ اس بات کی معاملے کی مکمل چھانبین کریں گے اور وہ یہ بتائیں گے کہ کیا واقعی جو الزامات ان پر آئیٹ کیے گئے ہیں وہ درست ہیں یا غلط ہیں فید حمید صاحب اس معاملے سے تو درناہ کیس کے معاملے سے تو بچ کے نکل گئے ہیں لیکن فوج نے جو تطہیر کا عمل شروع کیا ہے اس میں لگتا یہ ہے کہ مشکل ہے اس میں ان کا بچ کے نکلنا کیونکہ ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ گلٹی ہیں اس معاملے میں یہاں سے تو نکل گئے لیکن وہاں سے نکلنا بہت زیادہ مشکل ہو سکتا ہے فید حمید کے لیے تو یہ جو ٹی ایل پی کا دھرناہ تھا اس وقت سے لے کے آج تک یعنی تقریباً ساتھ سال ہو گئے ہیں اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ آنا ابھی بد نہیں ہوئے کیونکہ اس نے حکومتوں میں اور بڑے بڑے عودوں پہ بہت زیادہ بہت زیادہ معاملات جو تھے وہ خراب کر دیئے تھے اور یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے اس وقت جو معاملات خراب ہوئے تھے اس کے اثرات ابھی تک محسوس کیے جا رہے ہیں اور روز ایک نئی سے نئی کہانی جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے تو ہمارے مقتدر حلقوں کو چاہیے کہ اس معاملے کو سمیٹھیں اور جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ آپ کو ہمارا ویلوگ کیسا لگا ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور اگات کیجئے گا ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ